موسیقی یقین نہیں آرہا مجھے کہ میں ایک ریجوئٹ ہو گیا اور آج میں یہاں کسی خاص کا سب سے پہلے شکریہ دا کرنا چاہتا جو اس وقت اپنی سیپ پر بیٹھیں مجھ سے شرما کر چھپنے کی کوشش کر رہے گے سرہ سوچیں آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ہو جو بخار میں آپ کے سر پر تھنڈی پٹیاں رکھیں آپ کی لاؤتیسز کی کتابیں ہمیشہ آپ کے لیے تیار رکھیں اور ایکزیمز کے بعد تھرمامیٹر لے کر آپ کا ویٹ کریں میری گل فرینڈ ملزیمہ مریم ملشا جوڈیشل ڈیسیجنز آف ٹرکش کریمنل لاؤ اور سپریم کورٹ اسیمبلی آف کریمنل چیمبرز کے مطابق ملزیمہ مریم مکچا کو لاپروہی بردنے اور قتل کرنے کے الزام میں ٹرائل کی رلایا گیا ہے ان کا ٹرائل آج سے شروع ہوتا ہے یہ میرے بنا کچھ کہے ہی سب کچھ سمجھ جاتی ہے میری ہر مشکل گھڑی میں میرا پرپور ساتھ دیتی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے پروسیکیوٹر سا اگر آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں تو وچہ صرف وہ ہے کیس کی کاروائی شروع کی جائے دلے نادہ مجھے لے چین کسی ٹھکانے پر اسی میں گم رہوں لیکن اسے پتا نہ چلے اسے پتا نہ چلے موسیقی 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 مجھ سے بات ایک چیز ہے جو سے پریشان کری ہے تم خود ہی آگے دیکھتا ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے فیروز کیا پچپنہ آئی ہے یہ گھر ہے کس کا کیا سسپینس ہے یہ میں جانتی ہوں شاویز یہ ہی ہے اچھا تو کدھر ہے دیکھو تم میں اتنے کچھ نہیں کیسی ٹیبل سیٹ کر سکو کیا مطلب تم یہ کہہ رہی ہو میں اسے سیٹ نہیں کر سکتا بلکل کر سکتے ہو اگر محبت ہو جائے تو ہو سکتا ہے سارا سپرائز خواب کر دیو تم نے فیروز اب میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے اتنی سمارٹ میں زیادہ تیر نہیں رکھ باؤں گی شاویز مجھے کام پہ بھی جانا ہے کوئی لڑکی پہلے کا کرتی تھی کہ اس کا گزارہ نہیں ہوتا مجھے دیکھے بینا آپے بھی کچھ نہیں بدلا ویسے یہ گھر ہے کس کا تمہارا کیا مطلب میرا نیا گھر مبارک ہے میری جان شاویز میں اپنی زندگی سے بلکل خوش نہیں تھا اور پھر میں تم سے ملا اور تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش انسان بنا دیا اب مجھے موقع دو کہ میں تمہیں خوشیاں دے سکوں ہمیشہ کے لئے میرے لئے تمہارا ساتھ ہی کافی ہے یہ ہی میری خوشی ہے موسیقی 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 ہلو روحان کہاں ہوں تم میں اپنے کی کبر پر آئیوں اچھا یہ بتاؤ تمہارا انٹرویو کیسا ہوا ہو گیا فائنالی بن گیا پروسیکیوٹر کل سے سٹارٹ کروں گا یار بہت مبارک ہو تمہیں آج رہاں ڈینڈر پر چلیں کیا ٹھیک ہے سلیبریشن تو بنتی ہے اس کی بہت بڑا دن ہے آج اوکے میں تمہیں پک کر لوں گا ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی چلو ملتے ہیں پہن ڈینڈر میری دوستیں دیکھیں گی تو پاگل ہو جائیں گی تم ابھی جاپ کرنا چاہتی ہو کرنے پڑے گی کیونکہ اب تم امیر نہیں رہو گے جب تمہاری باپا کو پتا چلے گا کہ تم مجھ سے شادی کر رہے ہو تو وہ گھر اور کمپنی سے نکال دیں گے تمہیں میرا گھر اب صرف یہی ہے اور تمہارا بھی یار جانا ہے مجھے کہاں ابھی تک تو تم نے پورا گھر بھی نہیں دیکھا شام میں آکے دیکھ لوں گی کیسے کروں گا تب تک انتظار اتنی بھی کیا بیسبری ہے پوری زندگی پڑی ہے ٹھیک ہے جیسے کہو اور یہ کیسے اب سے تمہارے پاس رہیں گی ٹھیک ہے یہ وہی جگہ ہے نا میک ہے میک ہے میک ہے میک ہے میک ہے میں آپ کیا ہے دارین کی فلائٹ کب آری ہے ابھی کافی ٹائم ہے ریلاکس شاویز جیسا بیٹا ہو تو کوئی ریلاکس کیسے ہو سکتا ہے کہا ہے وہ ہم دارین سے اس کی شادی کا پلان بنا رہے ہیں ویسے اس کی گرل فرن کے ہوتے ہوئے یہ بہت مشکل ہوگا یوردال وہ میں سنبھال لوں گا یہ اتنا آسان نہیں کیا مطلب ہاں سب ہو جائے گا ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا دارین واقعی میں شاویز سے پیار تو کرتی ہے نا تمہیں یقین ہے اس بات کا پورا یقین ہے مجھے مطلب اس نے تو یہی کہا کہ وہ دونوں صرف اچھے دوست ہیں مگر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا بہت محبت کرتی ہے اس سے ٹھیک ہے تو پھر ہم ان دونوں کی شادی کروا دیں گے موسیقی امی امی میں اس بارے میں بابا کو نہیں بتا سکی روحان آج شام مجھے ڈنر پر لے کر جا رہا ہے ایسا مجھے اندازہ تھا کہ وہ پروسیکیوٹر بننے کے بعد مجھے پروپوس کرے گا کیا پتا آج وہی سپیشل شام ہو میرے لیے کاش آپ اس سے مل پاتی امی جس سے آپ کا بیٹا شادی کر رہا ہے کاش کہ آپ مل پاتی اس سے میں آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ لے دیا اور جو مجھے دھوکہ دیتا ہے اس کو کبھی ماف پہ نہیں کیا اپنے ملک کے لیے کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے تم نے مشکل راستہ چاہتا تم اچھی طرح سے جانتی ہے بہرین میرے واسور کوئی راستہ نہیں تھا ان لوگوں کی مجھے سے میں نے اپنے بابا کو کھویا اب تمہیں نہیں کھو سکتی ماریا میری جان مریہ کیا بات ہے بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی ہے آشنم کوئی خوشی کی خبر ہے کیا آج شام روحان مجھے پروپوس کرنے والا ہے آو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے یہ ساری دعائی قبول ہو گئی اللہ تیرا شکر ہے بہت بہت اس دن کا تو مجھے چطہ سے انتظار تھا چک مجھوں بابا کو کچھ نہیں دیا میری بات سنو آج شام اگر وہ تمہیں کوئی رنگ یا فلاور دے تو تم ضرور مجھے اس کی پکچر سینڈ کرنا میں دیکھنا چاہتا ہوں آج شام تم کی ابھی پہلوگی مجھے اپنی بھی پکچر بھیجنا مجھے پتا ہے ماشاءاللہ تو پیاری ہی لگو گی ماشاءاللہ بابا جان بابا یہ پھر سے خراب ہو گیا ہاں اس کو اس بار نہیں بلاؤں گا ریپیرنگ کے لیے ہر بار آکے کہتا کہ اسے پھینک دو مریم تمہیں ایک بات کا پتا چلا ہے کہ روحان کی انٹرنشپ پوری ہو گئی جی اس نے بتایا تھا اس لیے آج وہ مجھے ڈنر پر لکھر جا رہا ہے جا کہا رہے ہو جب سب جانتی ہو تو سوال کیوں پوچھ رہی ہو جانتی ہو لیکن نفرت ہے مجھے ہم اس بارے میں پہلے بھی کتنی بار بات کر چکے ہیں جانتی ہو نا مریم نے کتنا کچھ اس نے تمہارا خیال رکھا تمہارے لیے کھانا بنایا لیکن ریلیشنشپ فیوچر کے لیے ہوتا ہے پاسٹ کے لیے نہیں ہوتا روحان تم بھول رہے تمہیں ایک پروسیکیوٹر بن گئے تو کیا اسے اپنی وائف بناوگے تو تم کبھی تھکوگی نہیں نا یہ بات کہتے ہوئے اچھا میں چپ ہو جاتی ہوں لیکن تم بھی تو سچ نہیں کہتے ہو تم ٹھیک ہو لیکن اسے یہ سب کچھ بتانا اپنا آسان نہیں ہے تم میرے لیے بھی تمہارے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے جبکہ تم سنگل بنے گھونگتے ہو کرو جو کرنا ہے آج شام کرتا ہوں میں کچھ شام کرتا ہوں میں کچھ بھول رہے تم یہ کیا ہے یہ اپنی پرسنیلیٹی پر دھیان دینا ہوگا نا تمہیں ہاں اور اپنے پارٹنر پہ بھی بیٹا بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی سے دور رہو تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا تاکہ تم اپنی زندگی میں کچھ بن سکو ٹھیک ہے امی سمجھ کیا ہوں میں آپ کے بعد ایک ہزار بار کیا چکی ہیں ٹھیک ہے ایک لڑکی کے لیے اپنی ماں کا دل توڑ رہو تم انکرہ سے اتنی دور سے پیسی لیے آئی ہے نا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ اچانک یہ بات کہاں سے آگئی ہم اتنے سالوں سے اچھے دوست ہیں یار میں یہ ہنڈل نہیں کر سکتا بابا سے بات کی تم نے کروں گا ہر وقت مصروف رہتے ہیں موقع ہی نہیں ملا اور بزنس کے لیے شادی کرنا بے وکوفی ہے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے یہ سب واقعی اکیلے ہنڈل نہیں کر سکتا میں سویرا اب کیسی ہے بہت خوش مطلب بلکل ٹھیک ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں اس لیے بہت خوش ہے وہ تمہیں تو اس سے ٹھیک سے ملنے کا موقع بھی نہیں ملا لیکن جب ملوگی تو سمجھ جاؤگی کہ آخر میں اتنی محبت کیوں کرتا ہوں اس سے امید ہے تمہیں اس فیصلے پر پشتاوا نہ ہو شاویز اور وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرے جتنی تم ڈیزرف کرتے ہو تم بلکل فکر مت کرو ایسا ہی ہے ہم دونوں بہت خوش ہیں فکر کرنے کا شکریہ اور ہم دونوں تمہارے بہت شکر گزار رہیں گے اور میری شادی کی ساری دیاریں بھی تم نے کرنی ہے اس لیے شاپنگ کے لیے ابھی سا وقت نکالنا شروع کرتا موسیقی خوش آمدید کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہوں بیٹا میں اچھا تو کل کا دن بہت خاص ہے تمہارے لیے جی کل سے ایک نئی شروعات ہوگی اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ توران میرا بچپن کا دوست ہے اکثر مجھ سے ملنے کی لیے آتا ہے اور جب بھی آتا ہے میری بیگری کے کیک بہت شوق سے کھاتا ہے میں نے اس سے تمہارا بتایا تھا کہ تم میرے ہونے والے داماد ہو اگر تمہیں کوئی کام ہو تو اسے کال کر لینا ہیلپ فل ہوگا تمہارے لیے جی جی ضرور انکل خیر بہت شکریہ آپ کا کس چیز کا شکریہ دا کر رہے ہوں کسی کا نہیں مریم موسیقی 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 سبیرا کو پیسٹریز بہت پسند ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے میں اپنی بہو کے لیے اور بناوں بہت اچھی ہے تم بھی بہت اچھی ہے امی آپ اسے مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں شاید کوئی جالس ہو رہا ہے آہ دیرن ویلکم کیسی ہو تم ٹھیک ہوں ارے واہ تم تو بہت پیاری ہو گئی ہو کافی فریش لگ رہی ہو لگی نی راہ کے سفر سے آئی ہو بکٹوریا بیکم جیسی لگ رہی ہو بہت شکریہ بھائی میں کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا ٹھیک ہو نا ٹھیک ہو کیا ہوا تمہیں مس کر رہی تھی کیا مجھے ہاں تھوڑا تھوڑا بابا کھا ہے اندر کمرے میں چلو ہاں ہم بیٹھتے ہیں اس طرف آجاؤں اسے کیا ہوا ہے اس کے لئے میں صرف ایک دوست ہوں میں کیا کروں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یردال سنبھال لے گا تم پریشان مت ہو بہت مشکل ہے مجھے 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 آپ کو اس سب میں بہت ایکسپیرنس بھی تو ہے مگر میں ڈیرن کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو آپ نے میری امی کے ساتھ کیا تھا سمجھے آپ دیکھو تو ذرا اتنے بڑے ہو گئے ہو تو کہ باپ کے سامنے اونچی آواز وہ بھی محبوبہ کے لئے اس لڑکی کے عشق میں دیوانے ہو گئے ہو تو ہم میں تمہیں اپنی زندگی اس لڑکی کے لئے ہرگز برباد کرنے نہیں دوں گا اور وہ بھی دو قوڑی کی اس لڑکی کے لئے جس کی کوئی حیثیت باپا چاہے آپ قبول کریں یا نہ کریں میں سویرا سے ہی شادی کروں گا ہوش میں آؤ تمہاری ذمہ داری وہ لڑکی نہیں ہم لوگ ہیں یہ کمپلی ہے تمہاری فیملی ہے اور تمہیں ان سب کے لئے قربانی دینی ہوگی سمجھے تم میں ایسا کچھ نہیں کروں گا فیصلہ کر چکا ہوں بھے تو ایسا ہے ریزا اب تم بڑے ہو گیا اپنی فیملی سٹارٹ کر رہے ہو تو میں تمہیں یہاں سے بینہ تحفے کے کیسے جانے دے سکتا ہوں سہر کو فارق کر دو انہوں نے کیا کیا ہے آج تک میں نے اسے سنبھالا اسے گھر بھی میں نے خرید کر دیا اب تمہاری باری ہے جاؤ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ آپ میرا خوصہ ان پر نکال رہے ہیں جنہ نے مجھے پال کر پڑا کیا کیونکہ بوجھ لگ رہا ہے تمہیں بہت بوجھ لگ رہا ہے تمہیں کیا کہاں جا رہے ہو تم دیکھنا ایک دن واپس آؤں گے اس گھر میں تم تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا یقین کرو اس سب کی وجہ آپ ہیں یہ مت سمجھے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتا موام مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا دس سال ہو گئے ہمیں ملے ہوئے ہاں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے جو بابا کے دوست ہیں کیا وہ کوئی اہم شخصیت وغیرہ ہے ہاں ہیں تو ہاں ہاں کیا تھا وہ کیا وہ نیچے گی رہا تھا میرے لیے تھا نہیں ایسا کچھ نہیں اچھا چکے یار ہمیں صوری یہ سوری کس لیے مریم میں سمجھا رہا ہوں خود کو روک ہی نہیں پائی میں سوری سوری کس کے لیے نہیں روک پائی تم خود کو ٹھیک ہے بہت ہو گیا نا کیا تمہیں ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے کون سی ایکسائیٹمنٹ مریم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سمجھ گئی ٹھیک ہے چپ ہوں میں اکی یہ بتاؤ کہ کیا تم واقعی شاویز سے شادی کرنا چاہتی بھی ہو یا نہیں لیکن شاویز نہیں چاہتا شاویز اپنی ماں کی موت کے بعد مجھ سے نفرت کرنے لگا اس نے نورین کو کبھی ایکسائیٹ نہیں کیا تم بھی اس کی فیملی تھی اس کی قریبی دوست دیکھو اگر وہ لڑکی تم دونوں کے بیچ میں نہ آتی تو وہ تمہارے پاس ہی لوٹ کر آتا مطلب مطلب تو صاف ہے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ شادی کوئی آسان کام نہیں ہوتا اگر تم ایک عام اور لالچی لڑکی کو اپنے طور پر نہیں سنبھال سکتی تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اس لڑکی سے جان چھڑاؤ جاؤ اور جا کر بات کرو اس سے سمجھاؤ اسے کہ اس کی شادی شاویز سے نہیں ہو سکتی اسے ہٹا کر شاویز سے شادی کر لو میرا بچہ خدا حافظ ساتھ ہو میرے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے بیچ کچھ نہیں بتلے گا ہم دوست نہیں بھائی ہیں سمجھے ابھی تو ہمیں ساتھ میں مل کر بہت کچھ کرنا ہے میرے بھائی چاہل پاگل پاگل اس سے بچائے کوئی you're making me sick تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائیں گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کیا کہ حبابن ہے کچھ نہیں گھر پہ بات کرتے ہیں کس کے ہمارے گھر مجھے یہاں کی علا چھوڑ دوگی کیا بلکل چھبر نہیں ہے بلکل نہیں ہمارے گھر پہلے بہت کبھلے ہمارے گھر ہمارے گھر ہم چل رہے ہیں کیا ہاں کافی دیر ہو چکی ہے بیسے بھی ٹھیک ہے ہم 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 آدھے گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں ہم چل تم کچھ تاکے ہوئے لگ رہے ہو میں ڈرائیف کر لیتی ہوں نہیں میں خود کرلوں گا دیکھو مجھے کرنے دو پرس میں نے کہا ٹھیک ہوں میں کرلوں گا چلو ہم ہم اللہ حافظ ہم 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 کیا میں تم سے بات کر سکتی ہوں شاویز انتظار کر رہے ہیں کرنی دوان تظاروسی میری ساتوا تو شاویز نے بتایا تھا تم اس کی بچپن کی دوست ہو لیکن میں دیکھتے ہی سمجھ گئی تم پیار کرتی ہو اس سے ایک عورت پہچان لیتی ہے مجھے اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی فیسی بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں بہت سمارٹ سمجھتی ہو نا خود کو تم صحیح کہہ رہی ہوں نا میں تو کبھی سوچا ہے کہ شاویز کے بابا تم سے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کروا دیں گے تمہیں شاویز میں اکلوتا وارث دیکھتا ہوگا اور مجھے دیکھتا ہے خوش رکھنے والا انسان یہ سب کتابی باتیں ہیں سویرا انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے جو بات کرنے آئی ہو وہ کرو چھوڑ دو اسے اس کے علاوہ تمہیں جو کچھ چاہیے مل جائے گا تم مجھے اس سے قیمتی چیز نہیں دے سکتی جو شاویز نے دی ہے شادی کے بعد ہم اپنی اولاد کے ساتھ بہت خوش رہیں گے اچھا اب سمجھیں کہ وہ کیوں تم سے شادی کرنے کے لیے زد کر رہا ہے تو یہ ہے وہ جال جس میں بھانس لیا ہے تم نے اسے یہ بات چاہویز کو نہیں پتا بھی تک میں آج دوں گی یہ خوش خبری اسے تم نے تو پورا پلان بنا رکھا ہے اچھا کر بیٹا ہو تو اس کا نام یردال رکھنا شاید پھر اس کی فیملی تمہیں ایکسپٹ کر لے دیکھو اب ہماری اپنی فیملی ہے ہمیں جو کرنا ہوگا ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کوئی اور نہیں آج pressures اتر جاؤ گا ہری سے रائٹ نال تم نے سنا نہیں موسیقی 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 مجھے مجھے اس کے لئے مجھے موسیقی مریم ہاں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تم نے جو کچھ بھی میرے لیے کیا اب تک میں نے سب ہمارے لیے کیا ہم دونوں ایک ہی ہیں I love you so much Rohan موسیقی 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 موسیقا 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 فیروز سبیرا فون نہیں اٹھا رہی اچھے فکر مت کرو کیفے کافی غریب ہے میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں وہ ایسا کبھی نہیں کرتی کیا کسی طرح اس کے فون کے لوکیشن معلوم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مت پریشان میں دیکھ رہا ہوں تم ٹھیک ہے ہم نے کسی کو ہٹ تو نہیں کیا میں دیکھتا ہوں روحان میں نے کہا نہ میں دیکھتا ہوں مجھے در لگ رہا ہے ریلاکس مریہ مجھے دیکھنے تو تم موسیقا 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 شابیز کی گرل فرن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ ہسپٹل میں ہے وہاں کیمرہ ستے پتہ چل جائے گا کہ وہ میری گاڑی سے اتری تھی اسے ڈھونٹنا ہوگا فیروز آلت کیا تھی ہے رڑکی کیا مرکی یہ کیس کوئی آرڈینری کیس نہیں ہے یہ میرا کیس ہے ہمیں ریبورٹ میں لیے کہ تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا تم دریف کریں آج کی قصد دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیمرے کے پیچھے کی کہانی ڈراما بناتے وقت کیا کیا ہوا سب کچھ ہمارے انسٹرگرام اور فیس بک پیچ پر دستیاب ہے تو ابھی ہمارے اوفیشل پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں